موسیقی تاکہ مثال دے رہا تھا کہ درخ آپ ریگستان میں تھے آپ کے سارے کام آٹومیٹیکلی ہوتے چلے جا رہے ہیں جب آپ کے سارے کام ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اقل مند انسان جو شکر گزار انسان ہے وہ کیا کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے اور جو ناشکرہ ہوگا وہ ان چیزوں کی تحقیق میں علچ کے رہ جائے گا جیسے میں نے مرگی اور انڈوں کی مثال دی یہ سمجھانے کے لیے سائنسدان اس میں تو علچتے ہیں کہ یہ کس دن کے پروسز میں ہوتا کیا ہے چوزہ کیسے نکلتا ہے انکیوبیٹر ایک مشینیں جات کر لی کہ ہم وہی کام مشین کے ذریعے کریں گے تو چوزے نکلیں گے بڑی زبردست ڈیجیٹل مشینیں آ رہی ہیں ان کی طرف سے لیکن خدا نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جس مرگی کو پیدا کیا اور جو پروسز اس نے بنایا تاکہ تمہیں خدا سمجھ میں آئے اس خدا کو ہم نے اپنی ڈشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہماری مرگی کی مثال پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اور قرآن مثال کس کی دے رہا ہے مچھر کی جو مرگی سے بھی مرگی سے بھی کم تر چیز ہے اس کی قرآن مثال دے رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے مشرقین نے جب یہ تنز کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور مثالیں کس کی دی جا رہی ہیں مچھر اور مکھی کی مثالیں دی جا رہی ہیں تو ہمارے نبی نے اس مثال اس تنز کو سن کے رجوع کا اعلان نہیں کیا کہ آئندہ سے میں گائے اور بیل کی مثال دوں گا نا 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 اور آیتیں دفع میں نازل ہو گئیں اور اللہ نے کہا کہ اللہ کو اس بات سے کوئی عار محسوس نہیں ہوتی کہ وہ مچھر کی مثالیں دے یا مکھی کی مثالیں دے فما فوقہا بلکہ اس سے بھی کم تر جانوروں کی مثالیں دے اس لیے کہ مثال میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس کا سائز چھوٹا ہے یا بڑا مثال میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے کمالات کا مجموعہ ہے یا نہیں ہے آج مچھر پہ سائنس دانوں نے ریسرچ کی ہے مچھر کے اندر قدرت کے ایسے ایسے کمالات ہیں کہ انسانی اقل حیران ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ کروڑوں کھربوں سال میں بھی ایسا جانور آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا یہ سو تو آنکھیں ہوتی ہیں اس کی چھوٹی سی کھوپڑی کے اوپر تو قرآن الحم سے لے کے ونناس تک جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ ان بنی ہوئی چیزوں سے کس کو پہچانو اللہ کو پہچانو ان بنی ہوئی چیزوں میں علج کے نہ رہ جاؤ اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو ہماری یونیورسٹی ہیں اور کالیجز اور ہمارے پروفیسر ان کا مطمئن نظر کیا ہے ان کی سوچ کی حد کیا ہے لیمٹ کیا ہے ان بنی ہوئی چیزوں میں غور کرنا لہذا ان بنی ہوئی چیزوں سے آپ کو کوئی خدا کی طرف لے کر جائے تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے دقیانوس فنڈیمنٹلس مذہبی لوگ ہیں یہ زمانے کے ساتھ سروائف کرنے والے اور چلنے والے نہیں ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات حضرت سمجھ میں آیا میرا جو بیان دائیں بائیں جا رہا ہوتا ہے وہ اس ٹاپک سے ہی لنک ہوتا ہے ہر آدمی کا اپنا الگ سٹائل ہوتا ہے یہ جو میں دائیں بائیں گیا ہوں یہ دائیں بائیں گیا مرگی کو انڈو پہ جو میں نے بٹھایا ہے نا لہکے پھر گھمائے آئے تو یہ اسی ٹاپک سے ہی لنک ہے باقی درمیان میں چھوٹا چھوٹا قیام تاہم تو چلتا ہے چھوٹا موٹا تو چلتا ہے قیام تاہم وہ جو ڈرامے کی کلپ کی بات آگئی اب وہ موضوع بنا کے تو نہیں آسکتی نا تو انٹروڈیکشن الہم سے لے کے ونناس تک قرآن کیا کرا رہا ہے اپنا تعرف اور قرآن چونکہ جامع کتاب ہے جامع کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں جامع کا مطلب قرآن یہ بھی ثابت کرتا ہے تم نہیں بنے تمہیں کسی نے بنایا یہ بھی ثابت کرتا ہے پھر یہ ثابت کر کے ایسے لاوارش چھوڑنی دیتا کہ اب کی کریں کیا بنایا ہے تو قرآن بتاتا ہے کہ جس نے بنایا اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے اللہ سمجھ میں آرہی ہے بات دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ آپ کو گوڈ کا تعرف کروا کے ایسے ہی ادھورہ چھوڑ دیتے ہیں بھٹکتے رہو آپ اس سے آپ کو رہنمائی نہیں ملتی تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے اللہ پھر وہ اس اللہ کا تعرف اس کے ننانوے نام اس نے بتائے جو اس کے صفاتی نام ہے رحمان ہے رحیم ہے غفور ہے شکور ہے اور قہار ہے جبار ہے پورے ہر ہر صفت کے ذریعے اس کا انٹرڈکشن بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا وَهُوَ الْغَفُورَ الْوَدُودُ بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ہمیں نہیں پتا وہ اللہ ہم سے محبت کرتا یا نہیں کرتا اس نے بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں محبت اے اللہ تجھے غصہ بھی آتا ہے قرآن بتاتے ہیں ہاں جی اس کو غصہ بھی آتا ہے اے اللہ تجھے بندوں پر رحم بھی آتا ہے ہاں جی مجھے رحم بھی آتا ہے جب رحمت اور غصے میں ٹکراؤ ہو تو کونسی صفت غالب ہوتی ہے اللہ نے بتایا سبقت رحمتی عالی غزبی جب رحمت اور غصے میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو رحمت میری غصے پہ غالب آتی ہے ایک ایک صفت کھول کھول کے بیان کیے یا آپ کو فیزس اور کیمیسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گا آپ علش کے رہ گئے ہو ان کتابوں میں